بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم وعدہ عم يتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا تِرَاجًا وَهْهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا یہ آپس میں کہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی جس میں وہ کئی راہ ہیں ہاں ہاں آپ جان جائیں گے پھر ہاں ہاں جان جائیں گے کیا ہم نے زمین کو بشونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نین کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط چنائیاں چنیں اور ان میں ایک نہائی چمکتا چراغ رکھا اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمایا ناج اور سبزہ اور دھنے باغ اِنَّ يَوْمَ الْفَضْلِ كَانَ مِلْقَعْتَ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَتَانَتْ أَبْغَابًا وَسُيِّرَتِ الْزِبَالُ فَتَانَتْ سَرَابًا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاظِينَ مَا بَلْ لَابِسِينَ فِيهَا أَحْطَابًا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا اِنَّ هُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْطَيْنَاهُ كِتَابًا فَزُوْقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا بے شک فیصلے کا دن ٹھیرا ہوا وقت ہے جو دن سور پھوکا جائے گا تو تم چلے آوگے فوجوں کی فوجیں اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا رہتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا بے شک جہنم تاک میں سرکشوں کا ٹھکانا اس میں قرنوں رہیں گے اس میں کسی طرح کی تھندک کا مزا نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دو زخیوں کا جلتا پی جیسے کو تیسا بدلا بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹ لائیں اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وتواعب اترابا وتأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من مخطابا بے شک در والوں کو کامیابی کی جگہ ہے باغ ہیں اور اندور اور اٹھتے جو منوالیاں ایک عمر کی اور چھلکتا جام جس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں نہ جھٹلانا صلاح تمہائے رب کی طرف سے نہائیت کافی عطا وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمان کی اس سے بات کرنے کا احتیار نہ رکھیں گے یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب پرشتے پر آباندھے کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رکھ کی طرف راہ بنا لے ہم تمہیں ایک عذاب سے دراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا جس دن آدمی دیکھے گا جو کل اس کے ہاتھ انہیں آگے بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہرمان رحم والا والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الوادفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذن واجبت ابصارها خاشعہ قسم ان کی کہ سبتی سے جان کھیچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تر آئے گی تھر تر آنے والی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے يقولون ائنا لمرزودون في الحافرة ائذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كره خاسرا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ بِالسَّائِرَةٌ کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پڑھتیں گے کیا جب گلی حدیہ ہو جائیں گے بولے یوں تو یہ پلٹنا تو نرانخصان ہے تو وہ نہیں مگر ایک جھر کی جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے هل أتا تحديث موسا اذ ناداه ربه بالواد المقدس طواء اذهب إلى فرعون إنه طراء فقل هلت إلى أن تزدتا وأهديت إلى ربك فتخشا فأراه الآية الكبرى فكذب وعصا ثم أذبر يسعى فحشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَكَ لِّمَنْ يَخْشَا کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طبا میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا اس نے سر اٹھایا اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو اور تجھے تے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تُو ڈرے پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی اس پر اسے جھتلایا اور نفرمانی کی پھر پیٹ بھی اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے اَأَنْتُمْ أَشَدُ قَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَا رَفْعَ سَمْتَهَا فَسَوَّا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاها وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها أَغْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاها وَالْجِبَالَ أَرْسَاها مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ وَالْقَامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا وَبُرِّثَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَوَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکلی آسمان کا اللہ نے اسے بنایا اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی اور اس کے بعد زمین پھیلائی اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمعا تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کو پھر جب آئے گی وہ عام مسئیبت سب سے بڑی اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی تو وہ جس میں سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنَّ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَجْيَانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا اِنَّمَا أَنتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ بُحَاهَا اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے درا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے تم تو فقط اسے درانے والے ہو جو اس سے درے گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا عبت وتولا ان جاءہو الاعماء وما یدریک لعلہو یزکا او یزکر فتنفعہو الزکرا اما من استغنا فأنت له تصدہ وما عليک ألا یزکا واما من جاءہ فیسعہ وَهُوَ يَخْشَى فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهْهَا تیوری چڑھائی اور مو پھیرا اس پر کے اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑھتے ہو اور تمہارا کچھ زیاں نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو اور وہ جو تمہارے حضور میں لکتا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو یوں نہیں یہ تو سمجھانا ہے تو جو چاہے اسے یاد کرے فی صحف مکرمت مرفوعة مطهرہ بأید سفرہ كرام بررہ قتل الإنسان ما اكفرہ من ای شيء خلقه من نقفت خلقه فقدره ثم السبیل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما یقض ما امره ان صحیحوں میں ایک عزت والے ہیں بنندی والے پاکی والے ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے نکوئی والے آدمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے اسے کاہے سے بنایا پانی کی بونسے سے پیدا فرمایا پھر اسے ترہ ترہ کے اندازوں پر رکھا پھر اسے راستہ آسان کیا پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا پھر جب چاہا اسے باہر نکالا کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهتا وابا متاعا لکم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخیه وامیه وابیه وصاحبته وبنيه لکل مرء من هم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ لکل مرء من عليها وبرت ترحقها اولائarausulators اولئے اور اولوائیکہم الكفرت الفجرة میشوه آدمی تو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کر اچھی طرح پانی جانا ۔ پھر زمین کو خوب چیرہ آپ جان ۔ اگا یا آناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغی چھے اور میوبے اور گوب تمہارے فائضے کو اور تمہارے چوفاؤں کے پھر جب آئے گی وہ کان پھارنے والی چنگھار اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو اور بیٹوں سے ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے کتنے موہ اس دن روشن ہوں گے ہستے خوشیاں مناتے اور کتنے موہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے یہ وہی ہے کافر بدکار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جبہت مہرمان ذہن والا اذا الشمس قویرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار اطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زودت و اذا الموہودت سئلت بئی ذنب قتلت و اذا الصحب نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب پھل کی اونٹیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور جب جانوں کی جوڑ بنیں اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی اور جب نام عمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھیس لیا جائے اور جب جہنم بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَشْعَسَ وَالصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذی قوة عند ذی العرش مكین مطاع ثم أمین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبین وما هو على الغیب بظنین وما هو بقول شيطان رزیم فأین تذهبون إن هو إلا ذکر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھرے سیدھے چلے تھم رہے اور آب کی جب پیردے اور صبح کی جب بم لے بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے اور تمہارے صاحب مجنون نہیں اور بے شک انہوں نے اسے روشن کناروں پر دیکھا اور یہ نبی غیر بتانے میں بخی نہیں اور قرآن مردو شیطان کا پڑھا ہوا نہیں پھر کدھر جاتے ہو وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لئے اس کے لئے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے لئے سے شروع جو بہت مہرمان ذہن والا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتسرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقت فسوات فعدلك في ای صورة ما شاء رکبت كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْقَعَلُونَ جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب سمندر بھا دیے جائیں اور جب قبریں کُرے دی جائیں ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے اے آدمی تجھے کس چیز نے پریج دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہم بار فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے ترقید دیا کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معذر لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرو اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْنَ عِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَعِيمٍ يصلونها يوم الدین وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ بے شک نکوکار ضرور چین میں ہیں بے شک بدکار ضرور دو زخمیں ہیں انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی وَسَارَا حُکْمُ اُسْدِلْ قَدَّهُ قَحَهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جبہت محربان ذہن والا وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا تَعْلُوهُمْ أَوْوَذَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْسِ الدِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَاتِ الدِّينِ كِتَابٌ مَرْكُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَذِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَتَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَدْ غَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَعِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ناپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ناپ تول کر دیں کم کر دیں کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اتنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سججین میں ہے اور تو کیا جانے سججین کیسی ہے وہ لکھتے ایک مہر کیا نوشتہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو انصاف کے دن پر جھٹلاتے ہیں اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہگار جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں کوئی نہیں بلکہ ان کے دنوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے کلا ان کتاب الابرار لفي علیین وما ادراك ما علیون کتاب مرقوم يشہده المقربون ان الابرار لفي نعیم على الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرہ نعیم يسقون من رحیق مخطوم ختامه مذک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا يشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحکون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظین فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْعَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ سُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچی محل الیئین میں ہے اور تو کیا جانے الیئین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں بے شک نیکو کار ضرور چین میں ہیں تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے نتری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کیوئی رکھی ہے اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے اور اس کی ملونی تسلیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہسا کرتے تھے اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے تو آج ایمان والے کافروں سے ہستے ہیں تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جبہت مہربان رہن بالا اذا السماء انشقت واظنت لربها وحقت واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت واظنت لربها وحقت یا ایہا الانسان انت تادح الى ربك تدحا فملاطیه فأما من اوتي کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اہله مسرورا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابا وَرَاءَ وَهْرِهِ فَتَوْفَ يَدْعُو سُبُورا وَيَصْلَا تَعِيرا اِنَّهُ كَانَ فِي اَهْلِهِ مَسْرُورا جب آسمان شخ ہو اور اپنے رب کا حکم سنیں اور اسے صداوار ہی یہ ہے اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنیں اور اسے صداوار ہی یہ ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا تو وہ جو اپنا نام عمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے انقریب سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا اور وہ جس کا نام عمال اس کی پیت کے پیشے دیا جائے وہ انقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ بے جائے گا بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا انہو ظن ان لن یعور بلى ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وثق والقمر اذا اتتقل تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذین تفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب علیم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْهُونَ وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے تو مجھے قسم ہے شان کی و جالے کی و غاد کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اور چاند کی جب پورا ہو غرور تم منزل بمنزل چڑھو گے تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہی ہیں اور اللہ خود جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لئے وہ سباب ہے جو کبھی حق نہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا والسماء ذات البرود والیوم الموعود وشاهد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقمو منہم اللہ ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید بالذی له ملک السماوات والأرض واللہ واللہ على كل شيء شہید قسم آسمان کی جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتی ہیں کھائی والوں پر لانت ہو اس بھڑکی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو خود مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب گوبیوں سراہے پر کہ اسی کے لئے آسمان و زمین کی سلطنت ہے اور اللہ حق چیز پر گواہ ہے انہ الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبیر ان بطش ربک لشدید انہو هو يبدئ ويعید وهو الغفور الودود ذو العرش المزید فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيط بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُورٌ بے شک جنہوں نے عیزہ دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے روان یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے اور وہی ہے بخشنے والا اپنے لیک بندوں پر پیارا عزت والے عرش کا مالک ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی وہ لشکر کون فرعون اور سمون بلکہ کافر جھتلانے میں ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوہ محفوظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جبہت مہربان رحم والا والسماء والطارق وما ادراك مطارق النجم الساقب ان كل نفس لما عليها حافر فَلْيَنْزُ لِلْإِنسَانُ مِنْ مَخُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَائِنْ دَافِقِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِبِ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَابِ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکتا تارا کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا جست کرتے پانی سے جو نکلتا ہے پیتھ و سینوں کے بیچ سے بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الردع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدر إنهم يكيدون كيدا فمحل الكافرين أمحلهم رويدا جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار آسمان کی قسم جس سے محب اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے بے شک فران ضرور فیصلی کی بات ہے اور کوئی حسی کی بات نہیں بے شک کافر اپنا صداوں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو دھیل دو انہیں کچھ تھوڑی محلت دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذحم والا سبِّح اسم ربک الأعلى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا وَالَّذِي اُخْرَجَ الْمَرْعَى فَجْعَلَهُ غُسَاءً اَخْوَى سَنُخْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا مَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَا اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے برند ہے جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر رہ دی اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشق سیاہ کر دیا اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نبھولوگے مگر جو اللہ چاہے بیشک و جانتا ہے ہر کلیر چپی کو وَنُیَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّى وَذَكَرَ ہمارے لئے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے انقریب نصیحت مانے گا جو جرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آدھ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیئے بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رکھ کا نام لے کا نماز پڑھی بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی بے شکی اگلے صحیفوں میں ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہرمان ذہن والا حل اتاک حدیث الغاشئہ وجوہ یومئذ خاشئہ عاملت ناصبہ تصلا نارا حامیتا تسقى من عین آلیه ليس لهم صعام إلا من ضریح لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمة لسعیها راضیه في جنہ عالیه لا تسمع فيها لاغیه فيها عین جاریه فيها سرر مغفوعة وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْصُوصَةٌ بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی کتنے ہی موز دن ذرین ہوں گے کام کریں مشقر جھیلیں جائیں بھڑکتی آگ میں نہائی جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں ان کے لئے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کاتے کہ نہ فر بحیل آئیں نہ بھوک میں کام دیں کتنے ہی موز دن چین میں ہیں اپنی کوشش پر راضی بلند باغ میں ایک اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے اس میں روان چشمہ ہے اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے اور برابر برابر بچھے ہوئے قارین اور پھیلی ہوئی چانیاں اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَى وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَثْبَرْ إِنَّ إِلَيْنَا عِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تو کیا اونت کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے اور زمین کو کیسے بچھائی گئی تو تم نصیحت سناؤ تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو تم کچھوں پر کروڑا نہیں ہاں جو مو پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا بے شک ہماری ہی طرف ان کا فرنا ہے پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جبہت مہرمان زہن والا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا جسر هل في ذلك قسم اللذی حجر الم تر كيف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون بالاوتاد الذین طروا في البلاد فاکتروا فيها الفتاد فَصَبْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْقَ عَذَابَ اِنَّ رَبَّتَ لَبِ الْمِرْصَادُ اس صبح کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب چل دے کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی کیا تم نے نہ دیکھا تمہیں رب نے آج کے ساتھ کیسا کیا وہ عرم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا اور سمود جنہوں نے بادی میں پتھر کی چٹانے کاتھی اور فرعون کے چومیخہ کرتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت پسات پھیلایا تو ان پر تمہیں رب نے عذاب کا پوڑا بقوبت مارا بے شک تمہیں رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاسَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَذْنَا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكَّرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدْ دَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوْسِقُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ اِرْضِعِي الٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْقُلِي فِي عِبَادِي وَادْقُلِي جَنَّتِي لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میں رب نے مجھے عزت دی اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میں رب نے مجھے ہار کیا یوں نہیں بلکہ تم یتین کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے اور میراز کا مال حق حق کھاتے ہو اور مال کی نہائیت محبت رکھتے ہو ہاں ہاں جب زمین چکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہیں رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جینے کی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن اس کا سعذاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سعب باننا کوئی نہیں بانتا اے اتمنانواری جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہرمان رحم والا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد اَيَحْسَبُ أَلَّنْ لَنْ يَغْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ مجھے اس شہر کی قسم کے نحبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہر گز اس پر توی قدرت نہیں پائے گا يقول اَهْلَتُ مَالًا لُبَدَا اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٍ أَلَمْ نَدْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَصَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْعَصَبَةَ فَلَقْتُ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَتْرَبَةٍ يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْقَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَاعٌ مُقْصَدَةٍ کہتا ہے میں نے دھیر و مال فنا کر دیا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی اور زبان اور دو ہون اور اسے دو اُبھری چیزوں کی راہ بتائی پھر بے تعمل گھاتی میں نہ کودا اور تُو نے کیا جانا وہ گھاتی کیا ہے کسی بندے کی گردن چھوڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتے دار یتیم کو یا خاق نشین مسکین کو پھر ہو ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی بصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی بصیتیں کی یہ دہنی طرف والے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیت ان سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ان پر آغ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہرمان رہن بالا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زتاها وقد خاب من زتاها تزبت سمود بطواها اذ انبعت اشطاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فَكَذَّبُوهُمْ فَعَقَرُوْهَا فَذَمْتَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّا سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب اسے چمکائے اور رات کی جب اسے چھپائے اور آسمان اس کے بنانے والے کی قسم اور زمین اس کے پھیلانے والے کی قسم اور جان کی اور اس کی جستوں سے ٹھیک بنایا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیدگاری دل میں ڈالی بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جبکہ اس کا سب سے بدبخ اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناقے اور اس کی پینے کی باری سے بچو تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ناقے کی کوچے کاٹ دی تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تراہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی اور اس کے پیشہ کرنے کا اسے خوف نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذكر والانسا ان سعيكم لشتا فأما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنیسره لليسرى وأما من بخل واسترنا وكذب بالحسنى فسنیسره لليسرى وما يغنی عنه ماله اذا تردہ ان علينا للهدہ وان لنا للآخرة والغولہ فانذرتكم نارا تلوا لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولا وسیجنبها الاشقى الذي يؤسی ماله يتزكا وما لأحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف يرضى اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے اور اس کی جس کی نرومادہ بنائے بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے تو وہ جس نے دیا اور پہیزداری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا تو بہت جل ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے اور وہ جس نے بخل کیا اور بے ترواح بنا اور سب سے اچھی کو جھتلایا تو بہت جل ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہیں اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہمیں مالک ہیں تمہیں تمہیں دراتا ہوں ساتھ سے جو بھڑک رہی ہے نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخ جس نے بھٹلایا اور مو پھیرا اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پہیزدار جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رکھ کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جبہت محرمان رحمت اللہ والضحا والليل اذا تجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولا ولسوف يعطيك ربك فترضا الم يجدت يتيما فآوى ووجدت ضالا فهدى ووجدت عائلا فاغنى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَفْحَرَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ چاش کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا پایا تو اپنی طرف راہ دی اور تمہیں حاجت من پایا پھر غنی کر دیا تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منتا کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چچا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكُ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكُ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَوْتَ فَنصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیت توڑی تھی اور ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کر دیا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے ربھی کی طرف رغبت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شنو جو بہت مہربان ذہن والا والتین والزیتون وطول سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تطویم سم رددناه اسفل سافرین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ انجیر کی قسم اور زیتون اور تور سینہ اور اس امان والے شہر کی بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے ٹھٹلانے پر باعث ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الاسرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کل لا ان الانسان لیطغا الرعا استغنائن الى ربکا رجعا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا پڑھو اور تمہارا بھی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا ہاں ہاں بے شک آدمی سر کشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ دیا بے شک تمہارے ربی کی طرف پھر نہ ہے ارأیتا لذی ینها عبدا اذا صلا ارأیتا ان تان على الهدى او امر بالتقوى ارأیتا ان كذب وتولا کلا لئن لم ينتهی لنسفعا بالناصیه ناصیت کاذبت خاطئه فَلْ يَدْعُ لَا دِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبَ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نواز پڑھے بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرحیزگاری بتاتا ہے تو کیا خوب تھا بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور مو پھیرا تو کیا حال ہوگا کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھیچیں گے کیسی پیشانی جھوٹی خطاکار اب پکارے اپنی مجلس کو ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتی ہیں ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہن والا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرُ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرُ بے شک ہم نے اسے شبِ قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شبِ قدر شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر اس میں فرشتے اور جبرین اترتی ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرہا فیها کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امرو اللہ لیعبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیم الصلاة ویؤتو الزتاة وذالک دین القیمہ کتابی کافر اور مشرق اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے وہ کون وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیح پہ پڑتا ہے ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں اور پھوٹنا پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاک تشیف لائے اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کرے میرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہ سیدھا دین ہے انہ الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئیک ہم شر البریہ انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربیہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربہم بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرق سب جہنم کی آدمی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بتر ہیں بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں ان کا صلاح ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے لیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے دھرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض واسقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بہن ربک اوحا لها یومئذ يصدر الناس واشتاکا لیروا اعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھیک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہیں رب نے اسے حکم بھیجا اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں تو جو ایک زرزہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک زرزہ بھر بھرائی کرے اسے دیکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا والعاديات ضبحا فالموریات خدحا فالمغیرات صبحا فاترن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لتنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّقَبِيرِ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر پھر صبح ہوتے تاراج کرتی ہیں پھر اس وقت غبار اڑاتی ہیں پھر دشمن کے بیش لشکر میں جاتی ہیں بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہیں بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جبہت محبان ذہن والا القارعة مالقارعة وما ادراك مالقارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وَتَكُونُ الْدِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی اور تُو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں وہ تو من مانتے عیش میں ہے اور جن کی تولیں ہلکی پڑیں وہ نیچہ دکھانے والی گود میں ہے اور تُو نے کیا جانا کیا نیچہ دکھانے والی ایک آگ شولے مارتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جبہت مہربان دہن والا ألهاكم التکاسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون سمتا لا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقین لترغن الجحیم ثم لترغنها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم تمہیں غافل لکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھا ہاں ہاں جل جان جاؤگے پھر ہاں ہاں جل جان جاؤگے ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے بے شک ضرور جہنم کو دیکھوگے پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھوگے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن غالا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کی اور ایک دوسرے کو حق کی تاقید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا موخدت اللہ تی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدت خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے مو پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدی کرے جس نے مال جوڑا اور گنگن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں ضرور وہ روننے والی میں پھیکا جائے گا اور تو نے کیا جانا کیا روننے والی اللہ کی آگ پہ بھڑک رہی ہے وہ جو دنوں پر چھ جائے گی بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا الم تر كيف فعل ربک بی اصحاب الفین الم يجعل كیدهم فی تضلیل وارسل عليهم طيرا ابابیل تغنیهم بحجارة من سدیل فجعلهم کعصف مأکول اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی چکریاں بھیجیں کہ انہیں کن کر کے پتھروں سے باتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفُ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ارأيت الذي يكذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤونَ وَيَمْنَعُونَ بھلا دیکھو جو دین کو جھٹلاتا ہے پھر وہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برطنی کی چیز مانگے نہیں دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہن والا اِنَّا اَعْطَيْنَا تَلْسَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ وَالْأَبْتَرْ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی آتا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہن والا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدِ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ تم فرماؤ اے کافروں نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں اور نہ میں پوچھوں گا جو تم نے پوچھا اور نہ تم پوچھو گے جو میں پوچھتا ہوں تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان دحم والا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت النات يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انہو كان توابا جب اللہ کی مدد والفتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتی ہے تو اپنے رب کی سنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کہ بہت مہربان رحم والا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كتب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد تباہ ہو جائیں ابو لہر کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال ہونا جو کم آیا اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تم فرماؤ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واثق اذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ جوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْزِنَّةِ وَالنَّاسِ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب سب لوگوں کا بادشاہ سب لوگوں کا خدا اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں بسوسے ڈالتی ہے جن اور آدمی